بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں مقدس ترین مقام ہے یہی مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے جس کی طرف کروڑوں مسلمان رکھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تذین و آرائش میں سعودی حکومت اور حرمین شریفین کے نگران کمیٹی کوئی قصر نہیں چھوڑتی یہی وجہ ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے اور سال میں یہ تبدیلی دو یا تین بار ہوتی ہے اس سال سعودی حکومت اور حرمین شریفین کے نگران کمیٹی کے فیصلے کے مطابق غلاف کعبہ کو 29 زلحج کو تبدیل کیا گیا اس بار غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے وقت لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس کو دیکھ کر نہ صرف لوگ ورطہ حیرت میں ڈوب گئے بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے بہت سے سوالات نے بھی جنم لیا لوگوں نے غلاف کعبہ کے نیچے ایسا کیا دیکھا آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی فوٹیج بھی دکھائیں گے اور آپ کو اس بارے میں اصل حقیقت سے بھی آگاہ کریں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے کہ جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ غلاف کعبہ کو جب تبدیل کرنے کی غرض سے اتارا گیا تو خانے کعبہ کی دیواریں سامنے نظر آ رہی ہیں اور خانے کعبہ کی ایک دیوار میں ایک خاص نشان دکھائی دے رہا ہے یہ نشان ایک دروازے کی نشان دہی کر رہا ہے جو اصل دروازے کے علاوہ ہے اس نشان کو دیکھنے کے بعد لوگ نہ صرف حیران ہوئے بلکہ لوگ اس نشان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ خانے کعبہ کی دیوار پر موجود یہ نشان کیسا ہے تو یاد رہے یہ دروازے کا نشان خانے کعبہ کی دیوار پر بیسے ہی موجود نہیں ہے بلکہ اس نشان کی ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس نشان کی جگہ پہلے پہل حقیقی دروازہ تھا آئیے آپ کو اس دروازے کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں اس حوالے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچہ کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچہ اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ کریں اور اگر تیری قوم نئی نئے مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا قریش نے بیت اللہ کی شمال کی طرف تین ہاتھ جگہ چھوڑ کر امارت کو مقب یعنی کعبہ بنا دیا تھا وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے اور یاد رہے کہ اسی تعمیر کے دوران مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا ہنچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور طالع بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابقی بنایا جائے دوستو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چھے سو پچیاسی عیسی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا مگر حجاج بن یوسف نے چھے سو تیرانوے عیسیوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا جسے بعد ازا تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا معلوم ہوا کہ خان کعبہ کے پہلے دو دروازے ہوا کرتے تھے اور یہ دروازہ موجودہ باب کعبہ کے متوازی ہوا کرتا تھا یاد رہے کہ دروازہ تو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس دروازے کی نشاندہی آج بھی خان کعبہ کی دیوار میں موجود ہے جو آپ نے ویڈیو کلپ میں ملاحظہ کی دیوار پر غلاف موجود ہونے کی وجہ سے اس تاریخی دروازے کا نشان دکھائی نہیں دیتا لیکن جب کبھی خان کعبہ کی دیواروں سے غلاف اتارا جاتا ہے تو دوسرے دروازے کا نشان اور کھڑکی کا نشان دیوار میں بازے طور پر دکھائی دیتا ہے یہ مناظر ہر کسی کو دیکھنے کی سادت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ غلاف کو یا تو خان کعبہ کے غسل کے دوران اتارا جاتا ہے یا پھر تیز ہوا غلاف کو اٹھا لے تو ہی نیچے کے یہ مناظر سامنے آتے ہیں دوستو یہ تھی تفصیل اس نشان کے حوالے سے جو خان کعبہ کے دوسرے دروازے کی نشان دہی کو ظاہر کرتا ہے یاد رہے کہ اب کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے ملتظم یا باب کعبہ کہا جاتا ہے باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے دو اشاریہ ایک تین میٹر اوپر ہے یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے جہاں سے تواف کی ابتدا کی جاتی ہے آئیے آپ کو اس دروازے کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات اور حقائق بتاتے ہیں آپ کو ہی جان کر حیرانگی ہوگی کہ خان کعبہ کے مقدس دروازے کی تنصیب اور تزین و آرائش تقریباً چودہ میلین سعودی ریال سے ہوئی جو کہ کم و بیش پاکستان کے سیتیس کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں ایک اخباری رپورٹ میں تاریخی حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ دروازی کی تزین و آرائش پہلی دفعہ انیس سو چمالیس میں شاہ عبدالعزیز کے دور میں کی گئی جبکہ دوسری دفعہ شاہ خالد اور شاہ فہد کے ادوار میں تزین و آرائش کا کام کیا گیا کہتا ہے کہ سن انیس سو ستتر میں شاہ خالد نے دروازے اور اس کی بہترین آرائش کا حکم دیا نئے دروازے کو اڑھائی سینٹی میٹر موٹی الیمونیم کی تہہ سے بنایا گیا اور اس کی بلندی تین اشاریہ ایک میٹر تھی اس دروازے پر چاندی کی پرد چڑھائی گئی جس کے اوپر سونے کی پرد چڑھائی گئی کہا جاتا ہے کہ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ دو سے تین مرتبہ کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے تاہم آج پورے سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے جو کہ خان کعبے کے غسل یا غلاف کعبہ کی تبدیلی کے موقع پر کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ خادمین حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے البتہ بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب نہیں کھولا جاتا اس کی وجہ مردوں اور عورتوں کے بے پناہ رشت کی وجہ سے تکلیف اور نقصان پہنچنے سے بچانا ہے بالخصوص جبکہ حالیہ چند سالوں میں حجاج کرام اور متعمرین کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ایسی صورتحال میں کعبے کے متبلی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہو سکے گا پیارے بھائیو جہاں تک سوال ہے کہ ماضی میں کعبے کا دروازہ کب کھولا جاتا تھا تو حرمین شریفین کی ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق بیت اللہ سال میں سات مرتبہ کھولا جاتا تھا وہ لکھتا ہے کہ بیت اللہ کو قربانی یعنی عید الحزا کے دن آشورہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے علاوہ شابان رمضان اور زقت میں کھولا جاتا تھا مزید برا قربانی کے دن کے علاوہ بھی ایک روز صبحوں سے لے کر زبال تک کے وقت کے لیے کھولا جاتا تھا اس دوران کوئی بھی شخص قابے میں داخل ہو سکتا تھا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دروازہ کس طرح کھولا جاتا ہے تو یاد رہے کہ بیت اللہ کے عالی متولی قابے کا دروازہ کھولنے کی کاروائی کرتے ہیں جہاں متولی کی جانب سے دو افراد دروازہ کھولتے ہیں ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ قابے کے دروازے کی اونچائی دو اشاریہ چار میٹر جبکہ چوڑائی ایک اشاریہ سات میٹر ہے یہ دروازہ خالص سونے سے بنا ہوا ہے پیارے بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین